بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم اور آپ سب کا خیر مکتم ہے خوش آمدید آپ سب کو میرے اوفیشل یوٹیوب چینل میں آج انیس فروری دوہزار بیس اور انیس فروری حضور قبلہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب مددہ ذلہ العالی کا یوم ولادت ہے یوم پیدائش ہے آج پوری دنیا میں ان کی سالگیرہ بڑی محبت کے ساتھ بڑی عقیدت کے ساتھ بڑی مسررت کے ساتھ بڑی خوشی کے ساتھ بڑی سرشاری کے ساتھ منائی گئی تو میں نے چاہا کہ اپنی محبتوں کا اظہار عقیدتوں اور خراج تحسین پیش کیا جائے ایک ایسی نابغہ روزگار شخصیت جس کا انفلونس اس وقت کم و بیش پوری دنیا میں موجود ہے جن کے چاہنے والے جن سے پیار کرنے والے جن کے لیے جن کے مشن پر کام کرنے والے اس وقت پوری دنیا میں مسلمان موجود ہیں کہاں سے شروع کیا جائے ایک ایسی شخصیت کے حوالے سے کہ جس نے دین کے لیے بہت کام کیا تحریر کی شکل میں تقریر کی شکل میں جس انداز کا کام کیا سب سے بڑھ کر جو سب سے پہلے آپ نے ڈائیگنوز کیا اس امت مسلمہ کی سب سے بڑی بیماری وہ بے علمی اور کم علمی ہے کوشش کی کہ اپنے نوجوانوں کو تعلیم یافتہ بنایا جائے قبلہ شیخ علیہ السلام نے یہ خیال کیا اور یقیناً یہ وقت کی ضرورت کو محسوس کیا کہ جب تک نوجوان اس قوم کے اس امت کے نوجوان جب تک علم دین کے زیور سے آراستہ نہیں ہوں گے شعور نہیں پائیں گے اس وقت تک یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ تبدیلی اور وہ انقلاب جو وہ چاہ رہے ہیں وہ آئے اس کے سلسلے میں آپ نے بہت سے سکولز پاکستان بھر میں پھر پاکستان سے باہر بھی بہت سے سکولز قائم کیے کالیجز قائم کیے یونیورسٹیز قائم کی تحریری طور پر آپ کا دیکھا جائے تو عرفان اور قرآن جس کا بائی دوئے مجھے بھی شرف حاصل ہے جس کی پورے قرآن مجید کی آرڈیو ریکارڈنگ اپنی آواز میں کرانے کا مجھے شرف حاصل ہوا پھر قرآنی انسائیکلوپیڈیا کی صورت میں بہت بڑا کارنامہ کہ آپ نے قرآنی موضوعات کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا اور وہ آپ خود فرماتے ہیں کہ یہ میری زندگی کا نچوڑ ہے جو میں نے پوری زندگی میں کام کیا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بے شمار موضوعات پر وہ فقہی موضوعات ہوں وہ علمی موضوعات ہوں قرآنی ہوں حدیث کے موضوعات ہوں سیرت کے موضوعات ہوں تصوف کے موضوعات ہوں آپ نے سب پر بہت بے مثال کام کیا ہے تقریر میں ہزاروں کی تعداد میں آپ کی سپیچز نے لوگوں کی زندگیاں تبدیل کی لاکھوں کرونوں لوگوں کو آپ نے اپنا گرویدہ بنایا اور وہ لوگ پوری دنیا میں ایک یوں سمجھ لیجئے کہ ایک فیملی کی صورت میں رہ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں میں سب سے بڑھ کر جس چیز کو آپ کا کارنامہ سمجھتا ہوں وہ ایک فکری بے اتدالی تھی جو اس دور کا بہت بڑا علمیہ تھا شدت پسندی تھی اطراف سے یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جو شدت پسندی کی آگ جس طرح پھیل رہی تھی اور قبلہ شیخ الاسلام نے اس فکری اتدال پر کام کیا اتدال قائم کیا لوگوں کو شعور دیا کہ امن پسندی کیا چیز ہے یہ اس دور کے بہت بڑے چیلنجز میں سے ایک چیلنج تھا جس کا آپ نے سامنا کیا اور لوگوں کو امن اور محبت کا پیغام دیا فکری بے اتدالی کو دور کر کے ایک نظریاتی اور فکری اتدال قائم کیا میں خراج محبت پیش کرتا ہوں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں خراج تحسین پیش کرتا ہوں حضور قبلہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی شخصیت کو اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آپ کو صحت کے ساتھ ترازی عمر اتا فرمائے اور آپ کا سایہ اس امت پر سلام مت رکھے دنیا بھر میں جو آپ کے چاہنے والے جو آج اس انیس فروری کو اپنی محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں میں ان سب کو بھی بالخصوص مبارک بات پیش کرتا ہوں جو منحل قرآن سے جڑے ہوئے ہیں جو قبلہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ان کے مشن پر کام کر رہے ہیں وہ لوگوں کو اسلام کی طرف غیر مسلموں کو اسلام کی طرف راغب کرنے کا ملحلہ ہو یا لوگوں کی ویل فیر کا ملحلہ ہو لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کا ملحلہ ہو اس لیے کہ میں بہت ساری منحل ویل فیر کی کیمپین کا میں حصہ رہا ہوں میں جانتا ہوں میں سمجھتا ہوں میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے کہ جس طرح پوری دنیا میں ویل فیر کا کام منحل ویل فیر کر رہی ہے تو کوئی بھی شعبہ ہو آپ نے بہت کام کیا میں خراج عقیدت اور خراج محبت پیش کرتا ہوں آپ کو اور آپ کی درازی عمر کے لیے دعا گوں ہوں کہ اللہ کریم آپ کو صحت کے ساتھ درازی عمر اتاب فرمائے اور بالخصوص تمام ان نوجوانوں کو ان بزرگوں کو ان بچوں کو ان بچیوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جو قبلہ سے جڑے ہوئے ہیں آج کے دن کی مبارک بات اور بالعموم تمام امت مسلمہ کو آج کے دن کی بے انتہا مبارک بات بہت شکریہ صدا جیئے اللہ کریم آپ کا سایا ہم سب پر سلامت رکھے بہت شکریہ السلام علیکم